ہم حلفن یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم یہ الیکشن فارم فورٹی فائیو کے مطابق جیت چکے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں کہ آٹھ فروری کو قوم نے عمران خان کو ووٹ دیئے اور حلفن ان کے یہ سپاہی الیکشن جیتے ہوئے ہیں اور ہم انشاءاللہ اہد کرتے ہیں کہ یہ جو منڈیٹ قوم نے عمران خان کو دیا ہے ہم سب لوگ اپنے خون کے آخری کترے تک آخری سانس تک اس کی حفاظت کریں گے اور قوم کو یقین دناتے ہیں اس کیلئے لڑیں گے اب ہماری ذہن بات کریں گے بسم اللہ رمان رہی بسم اللہ رمان رہی بسم اللہ رمان رہی شوکت صاحب نے جو بات کی میں اس کو آگے بڑھا ہوں گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کرائے اور پاکستانی قوم جو جمہوریت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جمہوریت تو رائج کرنے کے لیے اس کا بہت بڑا رول ہے لیکن انفورچنیٹلی آٹھ فروری کو آپ سب نے دیکھا اور ہم نے برداشت کیا فستائیت بھرہ الیکشن ہوا الیکشن سے پہلے ہماری جب ہم اپنے پیپرز نومنیٹ کرنے کے لیے اپنے پروپوزر سیکنڈر سے اگر آپ اٹھا لیں تو ان کو اٹھا لیا جاتا تھا مارا پیٹا گیا ہم نے اس وقت درخواستیں دے کے بڑی مشکل سے ٹربونل سے اپنی وہ پیپرز نومنیشن پیپرز جو ہیں وہ اپروف کرائے پھر آٹھ فروری کو تو الیکشن کمیشن کے لگائے وے آروز کا جو رول ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں جس طرح انہوں نے دھاندلی میں سہولت تاری کی جس طرح اس فستائیت کے الیکشن میں آپ نے دیکھا چاہے رہانہ ڈارک سائبہ آؤ سیما بھی آؤ یا میں انہیں ایک سو چھاسٹ آپ کسی کو بھی اٹھا لیں یا مہربانو ہم نے جس طرح سے الیکشن لڑا ہے خواتین نے مدان میں نکل کے اس فستائیت کا مقابلہ کیا لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو رول رہا ہے وہ انتائی افسوسناک تھا اب جب بارٹ ٹریبیونلز پہ آئی تو پھر الیکشن کمیشن اپنی سہولت تاری کرنے پہنچ گیا اب اپنے ہی لگائے وے جو پہلے انہوں نے پارلیمنٹ سے اپروف کیا تھا امنمنٹ کی تھی کہ حاضر سرویس ججز جو ہیں وہ ٹریبیونل الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کریں گے اس کو ایک آرڈیننس کے ذریعے انتیس مئی کو آپ بدنیت ہی دیکھیں کہ انتیس مئی کو اٹھا کے بدل رہے ہیں ایک آرڈیننس لارے جبکہ دو دن کے بعد پارلیمنٹ کا سیشن کال کر لیا گیا ہے آپ جس طرح انہوں نے پہلے آرو لگائے بیروکریسی سے اب یہ کہتے ہیں ہم ریٹائر ججز لگائیں گے اپنی مرضی کے تاکہ انٹریبیونلز میں جہاں ایک سو افسی دن میں انہوں نے فیصلے کرنے سے وہاں نہ ہیرنگ ہو رہی ہے نہ کچھ چلا اور اب کہتے ہیں ہم ججز بھی اپنی مرضی کے لگائیں گے تو اس کے خلاف سپریم کورٹ میں آج یہ بھاگے بھاگے آئے تھے اپنے ریسکیو کروانے کے لیے کہ کسی طریقے سے یہ جو اسلام آباد کی تین جو ٹریبینل کی اپلیکیشنز ہیں اس پہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ دینے والی تھی تو انہوں نے بھاگ لیا وہاں سے اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس آرڈیننس کے پیچھے چھپ کے جو واردات کرنی ہے مزید کہ جو لوٹا ہوا ہمارا الیکشن ہے جو لوٹا ہوا ہمارا منڈیٹ ہے وہ ہمیں واپس نہ ہو تو یہ آج ادھر کا رکھ کیا لیکن امید ہے آج کے پانچ ممبر ججز کا جو اب نیا اس کا پورا پینل کانسٹیٹیوٹ ہوگا اور مجھے پوری امید ہے اپنی سپریم کورٹ سے کہ آئین کی سپرٹ کے مطابق الیکشن ایک دوہزار سترہ کی سپرٹ کے مطابق اور عوام کیا مینڈیٹ کو کی گارڈشپ کے لیے سپریم کورٹ صاحب نے آئے گی کانسٹیٹیوشن کی جمہوریت کی رکھوالی کرے گی اور سب سے بڑی ضرورت یہ اگر جمہوریت کی رکھوالی کرنی ہے تو جمہور کی آواز سننی پڑے گی اور وہ مینڈیٹ جو انہوں نے عمران خان کو دیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے جو ہمیں سب کو ظلم کر کے انڈیپنڈنٹ بنایا گیا لیکن ہم سب پاکستان تحریک انصاف کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کو گارڈین ملے گی گارڈشپ ملے گی اور یہاں سے کانسٹیٹیوشن کا دفاع ہوگا جو کہ وائلیٹ ہو رہا تھا مجھے بہت افسوس ہوتا رہا اس بات پہ کہ نہ جمہوریت کو دیکھا گیا نہ آئین کی سپیرٹ کو دیکھا گیا اور اس کی پامالی کرتے رہے اب امید ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے وہ آئین کی رکھوالی کرے گا اور وہ پارٹی نہیں بنے گا اب تک تو وہ پارٹی بنتا رہا ہے اب تک تو وہ ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ ان کو کوئی خاص اناد اور بغض ہے جس طرح ہمارے سمبل لینے کے بعد میں یہ بات کروں گی کیونکہ ہماری خواتین کھڑی ہیں ہر پارٹی کے پاس ایک یہ الیکشن ایکٹ اس کو پابند کرتا ہے کہ اپنے سمبل اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے پانچ فیصد وہ ٹکتیں اپنی خواتین کو دیتے ہیں ڈائریکٹ الیکشن میں وہ حق ہم سے ہماری پارٹی کا سمبل چھیننے کے ساتھ چھین لیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود عمران خان کی پارٹی کو یہ طرح امتیاد حاصل ہے کہ یہ آپ کے سامنے کھڑی ہے سمیت ہمارے ہم سب خواتین کو ٹکٹس ملی جنرل الیکشن کی اور ہم نے الیکشن لڑے ڈاکٹر یاسمین راچت آلیا حمزہ کو میں بلکل یہاں بھولنا نہیں میں ان کا نام لینا پسند کروں گی یاد کر رہا ہوں گی کہ جیل سے بیٹھ کے انہوں نے الیکشن لڑے اور جیتے لیکن کیونکہ ہمارا منڈیٹ رو ری ہوا اور وہی منڈیٹ کو واپس لے عمران خان کے نام پر ووٹ ڈالا ہے اور انشاءاللہ اس منڈیٹ کو ہم واپس لیں گے اور پوری امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ عوام کے اس حق کی حفاظت کرے گی اور اس دن دہارے ڈاکے کو ریورس کریں یہ جو ہمارے تمام جو پورٹی فائی والے ہیں ان کے وکیل ہیں نیاز اللہ نیازی صاحب اور اسٹیاء کے خان صاحب یہ ہماری نمائنیتی کر رہے ہیں یہ دیانہ ڈار صاحب آجی